وفاقی حکومت کا منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معافینت روکنے اور ٹیکس کا ونین پر عمل درامت کے لیے نئے صدارتی آرڈیننس پر خور آرڈیننس کے تحت منی لانڈرنگ میں ملوث اناثر پر بھاری جرمانی آیت کیے جائیں گے نئے صدارتی آرڈیننس کے تحت ایف ای ٹی ایف کی شرٹ پوری کرنے کے لیے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے فنس کی پرہمی کے مقصد کے لیے کیش کوریرز کے استعمال میں ملوث اناثر پر بھاری جرمانے آیت کیے جائیں گے ایس بی آر ایسے بڑے ریٹیلرز ریسٹورانس اور شاپنگ مالز پر جرمانے لگانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جو پوائنٹ آف سیل نامی سوفٹ ویئرز لگانے سے انکار کریں گے ذرائع کے مطابق اس صدارتی آرڈیننس میں اکتوبر 2019 میں حکومت اور ایف بی آر کے درمیان مختلف نقاط پر ہوئے موہدوں سے متعلق شکوں کو بھی شامل کیا جائے گا اس سلسلے میں چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کا کہنا ہے کہ رمہ ہفتے میں آرڈیننس جاری ہو جائے گا جس کے تحت کیش کوریرز کے خلاف جرمانے ہوں گے اور حکومت تاجر موہدہ بھی محصر ہو جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے صدارتی آرڈیننس کی منظوری بھی دے دی پاکستانی حکام کو ایف ای ٹی ایف کے مشترکہ گروپ کی جانب سے اٹھائے گئے ایک سو پچھاس سوالات مزہتوں اور نقاط پر آٹھ جنوری دوہزار بیس تک جواب داخل کروانے ہیں بیجنگ میں 21 سے 24 جنوری تک ایف ای ٹی ایف کا اجلاس ہوگا جہاں پاکستانی حکام اپنی ڈپورٹ کا دفاع کریں گے جبکہ ایف ای ٹی ایف کا اہم اجلاس فروری میں ہوگا جس میں پاکستان کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا